سپا نیتا مویت خان بارہ سال کی بچی کے ساتھ دشکرم کرتا ہے اور اپنے آپ کو نسپکش ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے بڑی خبر سامنے سن لیجئے یوگی سرکار اس کے پچاس کروڑ کے عویت سمپتی پر چلائے گی بلڈوزر اور یہ بلڈوزر اس طرح سے چل رہا ہے کہ عویت سمپتیوں پر اس نے اکود سمپتیاں پہلے تو بنائی زمین ماملے میں اس نے زمین کے خرید فروخت میں یہ تمام باتیں اپنے پکش میں رکھی لیکن اس کے آس پس کے پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ کیوال دوسری کلاس تک پڑھا ہوا ہے پہلے اس کے کام دھندے نہیں چلے بعد میں اس نے زمین کا کام کیا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ ایوڈیا ریپ کیس میں پورا کا پورا ماملہ سماجواری پارٹی بیک فوٹ پر آ گئی ہے اور سماجواری پارٹی نے پہلے تو سپار نیتا کو پہچانے سے منہ کیا اوڈیش پاسی جی آئیوڈا سے جیتے ہیں اور پہلے ان کا قریبی بتایا جاتا رہا ہے میڈیا میں جب خبر اچھلی کرکری ہوئی تو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا سب سے پہلے سنیے درچکو کہ سماجواری پارٹی کے دو دگج ایک اوڈیش پاسی جی اور ایک اکھلیش جی اب اکھلیش یادہ بھی بیک فوٹ پر آئے ہیں سب سے پہلے سنیے اوڈیش پرسات کیا کہہ رہے ہیں جہاں تک اس گھٹنا کا سوال ہے یہ گھٹنا بہت ہی درناک ہے اور سرناک ہے اور اس گھٹنا کی جتنی نندہ کی جائے سد چھوٹا ہو جائے گا اس گھٹنا سے سمبند ہے جو بھی لوگ ہیں ان کی بیبیشنہ کی جائے ست کا پتہ لگا جائے اور جو بھی دوسری ہو کانون کے حوالے رکھ کر ان کے خلاب جو بھی کانون سجاد دیتا ہے سکتی کے ساتھ ان کے خلاب کاروائی ہو نیچے ہیں جن کا انبالمنٹ ہے اور اس دشاہ میں پولیس کو بھی چاہیے بریس پولیس اتشاریوں کو چاہیے پیویچک کو چاہیے جو آئیو ہوتے ہیں جو تفسیص اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی دباؤ میں کسی بھی کے دباؤ میں نہ کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور جہاں تک پیڑتا کا سوال ہے پیڑتا کے ساتھ ہماری پارٹی ہم لوگ پوری طرح سے کھڑے ہیں اس کو نیاد دلانے کے لیے پوری طرح سے کھڑے ہیں اس میں کہیں سکھ سوبہ کے سوال نہیں آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس پر راجنیت کر رہی ہے میرا بین ملتا پور بھک ایسے لوگوں سے نبیدن ہے کہ یہ راجنیت کا مومنٹ نہیں ہے یہ پولٹیکس کا نہیں ہے سنبیدنا کا ہے درنا گھٹنا ہے اس کو نیاد دلانے میں لگیں اور جو بھی دوسی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے انہوں سینٹ کو فسائنہ جائے اس کو آرکھ ساہتہ کی جائے اور سماجبادی پارٹی پوری طرف سے اس پیڑتا کے ساتھ اس پروار کے ساتھ پوری مستحدی کے ساتھ کھڑی ہے اس میں کہیں سنکا کا سکا کوئی آدھار نہیں ہے پوری طرف سے سماجبادی پارٹی کبھی بھی دوسی کے ساتھ کلپٹ کے ساتھ انیائی کے ساتھ سماجبادی پارٹی تو ہمیشہ انیائی خلاف نلائی لڑیے بھائی مانے ملائم سی کے بیک کے ساتھ ایک بچہ دھارا تھے ہم لوگ تو سنگر سے کوس کے نکلے ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا جب جنتا میں آکروش بڑھتا ہے تو بیک فوٹ پر سرکاروں کو آنا پڑھتا ہے اور یہی دکھایا ہے سماجبادی پارٹی کے دگج نیتا نے یہی آمدھے شپاسی ہیں جو اس دوشت کرمی کو بچاؤں میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں معاوضہ بھی ملنا چاہیے ہم ساتھ ہیں ایسے یہاں پر ایسے جگھنے اپراد میں ایکشن لینا چاہیے اکھلے شیادف بیک فوٹ پر دکھ رہے تھے آج بتا جا رہے ہیں بہت قریبی ہیں اور یہ جو مویت خان ہے یہ کیول دوسری تک مدرسے سے پڑھا ہوا نیتا ہے یہ نیتا جب بنا جب اس نے زمین فروخت میں اپنی کروڑوں کی بینامی سمپتی بنا لی اور اس بینامی اور نامی سمپتی میں چلنے والا ہے یوگی ارتنات کا بلڈوزر کہا گا رہا ہے کہ اس نے طالابوں پر عوید عتی کرامن کیا ہے اور اپنی سمپتی بنای ہے اس کے ساتھ سن لیجے ایک بینک ہے پنجاب نیشنل بینک پنجاب نیشنل بینک جس زمین پر چل رہا ہے اس میں بھی اس نے عوید طریقے سے قبضہ کیا ہوا تھا حالانکہ بینک شاکھا سے بات چیت ہوئی سرکار کی تو بینک شاکھا سے یہ بات ہوئی کہ ابھی ترنت اس بینک کو شفٹ کیے جانے کا پراؤدھان ابھی نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی عویدہش پاسی جو بیک فوٹ پر آئے ہیں اب سماجواری پارٹی اس کے رشداروں اور قریبیوں سے ہو سکتا ہے بات چیت نہ کریں میڈیا میں خوب ہو جائے گی لیکن اس کے معاملے میں عوید سمپتیوں پر بولڈوز رہا چل چکا ہے بیکری سیل کیا گیا ہے اس نے بچی کو بیکری میں بلایا تھا جس کے بعد اس نے نشیلی دوائی دی بچی کو پریگنٹ کیا بعد میں جب بچی کے پیٹ پر درد ہوا تو یہ یہاں پر بتا دے آپ کو کافی بزرگ ہے 68 سال کا ہے یہ اور اس پر سماجواری پارٹی نے کہا کہ اتنے بزرگ نیتا کو بدنام کیا جا رہا ہے اور سنیے دینک جاگران کی ٹیم پہنچی ہے اس کے گھر پر سنیے ذرا میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کے آس پاس کے محلے والے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے اور کیا کہتے ہیں کہ میڈیا بڑھا چڑھا کر دکھا رہی ہے یعنی کہ وہ بچی دوشکرمی کا شکار نہیں ہوئی یعنی کہ وہ بچی اس جگھن نے اپنا ہاتھ کا شکار نہیں ہوئی شرمانی چاہی اس کی پڑوسی والے کو اور اس کے ساتھ اس محلہ نے جن کے کروڑوں کی سمپتی تھی جب میڈیا گئی اس کے گھر آلی شان بنے ہوئے ایدر چکو اوپر سے ایک محلہ ہاتھ ہلاتی ہے میڈیا کو دیکھ کر پھر دروازہ بند کر لیتی ہے میڈیا جاکے گیٹ پر نوک کرتی تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کہیں گے آپ کی گھر کے نیتا پر یہ الزام لگ رہے ہیں تو کہا جاتا ہے محلہوں کی طرف سے کہ بڑھا چڑھا کر دیکھا جا رہا ہے ایک اچھے سب ہے انسان ہے موید خان سوچیے ذرا یہ کیسی سماج میں ہم رہ رہے ہیں جو موید خان جیسا دوشکرمی اس کو بچانے میں کوئی کور کسر لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں اور مزدور کی بیٹی اس میں پس رہی ہے ہم سویکار کرتے ہیں کہ غلطی سماجوادی پارٹی کے دگج نیتا سے ہوئی ہے سماجوادی پارٹی نے اس میں پورا پلہ جھاڑنے کی کوشش کی ہے اور اب اس کی گھر پر جو بولڈوزر چل رہا ہے اس کی عوید سمپتیوں پر بولڈوزر چل رہا ہے یہ بات سماجوادی پارٹی کو راس نہیں آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یوگی سرکار بدلہ لے رہی ہے یوگی جی نے کہا دیا یہ ساتھ بھاؤنہ والے لوگوں پر بولٹ ٹرینڈ چلائیں گے اس کو بھی گھیرا تھا موید خان کو بھی گھیرا تھا اور اب کہا جا رہا ہے کہ موید خان نے جو دھمکی دی ہے اس کے ستھانیان نیتاؤں نے اس ریپ پیڑتا کو کی جان سے مار دیں گے بیک پوٹ پر آؤ دباؤ بنانے کے کوشش کر رہے تھے وہ سب سب فیل ہو چکا ہے کیونکہ یہاں پر سرکار کا ڈنڈا ہے یوگی ارتنات کا ایک بات میں آپ کو اور بتاتی جاؤں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دشکرم ماملے میں جو جو سمپتیوں پر بولٹوزر چلنا چاہیے ذرا سنیے کہا جا رہا ہے کہ اوپ زلہ ادھکاری نے بتایا کہ منگلوار کو موید خان کے اس نرمان کو ڈھایا گیا جس میں پولیس چوکی سنچالیت ہی درشکو کبرستان کے وہ بھومی ہے جس بھوم میں بینک سنچالیت ہے کرنے کے بعد یوگی سرکار اس کے جسداروں اس کے قریبیوں پر جو اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی سمپتی پر بھی بولٹوزر چلانے کی سرکار کے تیاری ہے یعنی کی مافیاں کو گنڈوں کو دشکرمیوں کو ایک یہ ہدایت ہے اور ایک بار نہیں جب سے سرکار بنی ہے تب سے ہدایت ہی دے رہی ہے کہ کچھ بھی گربٹ کریں گے تو سیدھے بولٹوزر چلے گا کوئی آپ پر دیا بھاونہ نہیں دکھائی جائے گی پولیس پوری بھوکنڈوں کی جاج کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہونے والے اپچناؤں میں بی جے پی بھی اس مدے کو پوری گھنانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہاں پر اپچناؤں میں جب فیضاباد سے ہار ملی تھی بی جے پی کو ایک امید ہے کہ اتنی کرکری کے بات کہیں نہ کہیں لوگوں میں ایک جاگ رکتا آئے گی اور سماج باری نہیں ہٹے گا پنجاب نیشنل بینک جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اور اب کہا جا رہا ہے کہ ان کی شاکھاؤں پر جو یہ قبضہ کر کے بیٹھا تھا اس کو خالی کرانے کا کام چل رہا ہے پچاس کروڑ کا مالک ہے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ابھی تو سامنے یہ دکھاوا کیا جا رہا ہے اور اس نے زمین خرید فروغت میں اویک طریقے سے اتنے پیسے کمائے ہیں جس کے بعد یہ آلی شان گھر میں رہتا تھا جہاں ٹیم پہنچے تھی میڈیا کی آپ کی کیا رہا ہے آپ ضرور کومنٹ کیجئے لیکن سماج باری پارٹی بیک فوٹ پر ہے اس سے جنتہ میں کہیں نہ کہیں تھوڑی خوشی اس بات کی ہے کہ سماج باری پارٹی نے اس کا بچاؤں نہیں کیا حالانکہ پہلے کیوال بچاؤں کر رہی تھی اور نیتا کے دوارہ جو بچاؤں کیا جا رہا ہے جنتہ اس پر لطار لگا رہی تھی یہی وجہ ہے کہ جھوٹے دکھاؤں میں سماج باری پارٹی بیک فوٹ پر آئی ہے آپ کو بھی کیا یہی لگتا ہے کیا کہ جھوٹے دکھاؤں میں سماج باری پارٹی بیک فوٹ پر آئی ہے پہلے اس نیتا کا بچاؤں کرتی ہے کومنٹ کیجئے گا شکریہ